الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دوسرا دن ہے دوست آباب انتظار کرتے رہتے ہیں سبق کی اور دوسرا دن ہے کہ سبق عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے صرف اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں کل ہم نے سبق شروع کیا تھا کہ کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس پانی سے وضو جائز نہیں ہے آج کے آج کا سبق اس سبق کا دوسرا جوز سمجھ لیں یا پھر اسی سبق کی دوسری شک سمجھ لیں یعنی آج اس بات پر بحث ہوگی کہ پانی کے اصاف کتنے ہیں اور اصاف اگر متغیر ہو جائیں تبدیر ہو جائیں کیا اس سے وضو جائز ہے یا نجائز ہے کل والے مسئلہ نمبر چار سے پھر شروع کرتے ہیں چونکہ آج کے سبق کا تعلق وہی پچھلے مسئلے سے تھوڑا سا ہے تاکہ وہ دوبارہ بیان ہو جائے تو اس میں مزید فائدہ ہو جائے گا علم تقرار سے زیادہ یاد رہتا ہے ذہن نشین ہوتا ہے اس لئے کل جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا مسئلہ نمبر چار کہ اگر کوئی پاک چیز پانی میں ملی پاک چیز پانی میں مل جائے جس سے رنگ یا بو یا مزہ میں فرق آ گیا ہے چیز پاک ہے جو پانی میں ملی ہے کیونکہ پانی کے تین اصاف ہوتے ہیں یا اس کا رنگ تبدیل ہے یا پھر مزہ تبدیل ہے یا پھر اس پانی سے بو آتی ہے یہ تین اصاف ہوتے ہیں پانی کے اور ان تین اصاف سے ہی پانی کے پہچان ہوتی ہے اگر رنگ یا بو یا مزہ میں فرق آ گیا ہے لیکن پانی کا پتلا پن جو ہے نا وہ نہیں گیا پانی اسی طرح ہی پتلا ہے مثال کے طور پر پانی کے اندر ریتہ مکس ہو گیا ہے یا پھر پانی کے اندر چونہ مکس ہو گیا ہے چونہ پانی کے اندر مکس ہو گیا ہے یا پھر تھوڑی سی زافران پانی میں ملی ہے تھوڑی سی زافران ہے تو اس سے وضو جائز ہے ہاں اگر زافران اتنی مل گئی ہے کہ جنابِ علی وہ پانی کپڑا رنگنے کے قابل ہو گیا ہے زافران اتنی مل گئی ہے اب اسے وضو جائز نہیں ہے اب اسے وضو جائز نہیں ہے کیونکہ زافران اتنی مل چکی ہے کہ وہ رنگ ہی جناب جی کپڑا رنگنے کے قابل پانچ گیا ہے اسی طرح اگر کوئی رنگ کی پڑیا پانی میں ڈال دی گئی ملا دی گئی ہے تو اس کا رنگ بھی اتنا ہو گیا ہے کہ جناب جی کپڑا رنگنے کے قابل ہو گیا ہے پھر بھی اسے وضو جائز نہیں ہے اگر دودھ اتنا مل گیا ہے کہ دودھ کا رنگ غالب نہیں آئے مثال کی طور پر پانی تھا اور پانی کے اندر دودھ ملایا ہے اب دیکھنے والا دیکھتا ہی اور دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے بھئی یار یہ تو سارے گسارا جناب جی پانی ہے دودھ ہی نہیں ہے یعنی دودھ کا رنگ پانی پر غالب نہیں آئے اس سے تو وضو جائزہ ہے اگر دودھ کا رنگ اتنا غالب آ چکا ہے کہ دیکھنے والا اس کا نام تبدیل کر لیتا ہے مثال کے طور پر پانی ہوتا ہے پانی کے اندر دودھ ڈال دیتے ہیں کچھی لسی بن جاتی ہے اب اس کا جیسے ہی نام تبدیل ہوگا کہ کچھی لسی اسے کہیں گے تو اس سے وضو جائزہ نہیں ہے بول چال میں اسے جناب جی نام تبدیل ہو چکا ہے اب اس سے وضو جائزہ نہیں ہے غالب اور مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک اس کو پانی کہیں تو وضو جائزہ ہے جب اس کا نام تبدیل کر دیں دودھ کہے دیں یا لسی کہے دیں اب اسے وضو جائزہ نہیں ہے مسئلہ سمجھائے کہ نہیں ہے اگر پتے گرنے سے یا پانی پرانا ہو گیا ہے پانی پرانے ہونے کے جناب جی اس پرانے ہونے کے سبب سے بدلے تو پھر اس میں کچھ حرج نہیں ہے ہاں اگر پتے اتنے گرے ہیں پانی کے اندر کہ پانی کو انہوں نے گاڑا کر دیا ہے اب اسے وضو جائزہ نہیں ہے یہ پانی کے اصاف میں سے ایک پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہتا پانی یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ بہتا پانی کہتے کسے ہیں بہتا پانی اس سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تنکہ کوئی بھی کسی جناب جی لکڑ کا یا کوئی بھی تھوڑا سا تنکہ اس میں ڈال دیا جائے اور وہ تنکے کو بہا کر لے جائے یہ ہوتا ہے بہتا پانی لازمی نہیں ہے کہ پورا گلاس ہو یا جناب جی جگ ہو یا پورا کوئی ڈرم ہو نا بہتا پانی اس سے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے تنکے کو بھی جو اٹھا کر لے جائے یہ بہتے پانی کے حکم میں آتا ہے اور وہ پانی جو تنکے کو بہا کر لے جائے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے اب اس مسئلے کی زیادہ وضاحت ہے وضاحت کے ساتھ سمجھئے گا کہ یہ پانی جو تنکے کو بہا کر لے گیا ہے نجاست پڑھنے سے یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جو تنکے کو بہا کر لے گیا ہے نجاست اس میں گر پڑی ہے یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا یہ بہتے پانی کے حکم میں آ گیا ہے جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزہ کو نہ بدل دے اس وقت تک وہ پانی پاک ہے جو تنکے کو بہا کر لے گیا ہے اسی طرح اگر نجس چیز سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہے تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گیا ہے تو پانی نا پاک ہو گیا ہے پانی نا پاک ہو گیا ہے اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی ایک یہ کہ وہ جو نجس اس میں گری ہے نا وہ بالکل تینشی ہو جائے بالکل تینشی ہو جائے نیچے بیٹھ جائے وہ نجسی پھر تو ہے کہ اس کے عصاف ٹھیک ہو جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی اس میں اتنا ملے کہ وہ نجاست کو بہا کر لے جائے نجاست کو بہا کر لے جائے یا پانی کے رنگ بو یا مزہ ٹھیک ہو جائیں ان دونوں صورتوں میں اس پانی سے وضو جائز ہوگا یا پھر اگر پاک چیز نے رنگ بو یا مزہ کو بدل دیا ہے چیز پاک ہے جو پانی کے اندر گری ہے اس نے رنگ کو بدل دیا ہے یا مزے کو بدل دیا ہے یا پھر بو کو بدل دیا ہے تو وضو اور غسل اس سے جائز ہے کیونکہ جو چیز گری ہے اس میں وہ پاک ہے جو چیز اس میں گری ہے وہ پاک ہے جب تک چیز دوسری نہ ہو جائے دوسری سے مراد یہ ہے کہ اس پانی کا نام تبدیل نہ ہو جائے جب تک پانی تھا پانی تھا یہ کیا تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے دفع ہو جو بیر ایک کلاس کی ہی لے نا دنے سبق دے تسلسل دندر تماشا بنا دے ہو جی آگے سمجھئے گا آگے مسئلہ یہ ہے کہ مردہ جانور نیر کی چڑائی میں پڑا ہے مردہ جانور نیر کی چڑائی میں پڑا ہے جس طرح کہ یہ نیریں ہیں اب یہ نالہ بہرہ یا اسے سوہ کہتے ہیں سوہ میں سوہ کی چڑائی کی اندر جناب جی جانور پڑا ہے چڑائی کہتے ہیں یہ ہوتی ہے لمبئی مثال کے طور پر پانی اس طرح بہرہ ہے یہ لمبئی ہے یہ چڑائی ہے کہ جانور نالے کے اندر اس طرح پڑا ہے جانور نالے کے اندر اس طرح پڑا ہے اب اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے اس کے جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے پانی جو اوپر سے بہتا ہے اس پانی سے کم ہے جو اوپر سے بہتا ہے یا پھر اس سے زیادہ ہے یا برابر ہے تو متلکن ہر جگہ سے وضو جائز ہوگا کیونکہ بیٹا پانی متلکن ہر جگہ سے یہاں تک کہ وہ جنابی موقع نجاست جیڑی جگہ تو جناب جی وہ پانی لگ کیا گے گزردہ پینا اگر اسے جگہ تو ہی کس نے وضو کی تے پھر بھی وضو جائز ہے مسئلہ سمجھائے کہ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ وہ نجاست جو ہے اس کے لگنے سے اس کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے تبدیل ہی نہ آئے مسئلہ سمجھائے کہ نہیں ہے اور فتوہ بھی اسی پہ رہا ہے جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں تمام فقہ کی کتابوں میں اسی مسئلہ پر ہی اعتماد کیا گیا ہے اور اسی مسئلہ پر ہی فتوہ دیا گیا ہے آگے مسئلہ یہ ہے کہ چھات کا پرنالہ ہے چھات کے پرنالے سے میہی کا پانی گرتا ہے اب میہی کا پانی جو گرتا ہے نا وہ پانی پاک ہے جو نیچے گرتا ہے وہ پانی پاک ہے اس سے وضو بھی جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے اگرچہ چھات کے اوپر نجاست پڑی ہے مسئلہ نہیں سمجھا ہے چھات کے اوپر اگرچہ نجاست پڑی ہے جو پانی پرنالے سے گر رہا ہے وہ پانی پاک ہے اگرچہ وہ نجاست پرنالے کے موں کے اوپر پڑی ہو چھات والا پانی اس نجاست سے لگ کر نیچے گرتا ہے تب بھی پاک ہے مسئلہ سمجھائے کہ نہیں ہے جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے اگرچہ وہ نجاست کے سار سارا لگ کر آیا ہے یا کم لگ کر آیا ہے یا برابر لگ کر آتا ہے ہر حال میں وہ جناب جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے اور پاک ہے بس بات صرف اتنی ہے کہ پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے تبدیل ہی نہ آئے اس مسئلہ میں بھی تمام فقہ کی کتابوں میں اسی پریعتماد کیا گیا ہے اگر میہ رک گیا ہے بارش رک گئی ہے اسے اردو میں بھی میہ کہا جاتا ہے اور ہماری سریکی میں بھی میہ کہا جاتا ہے میرا خیال ہے پنجابی میہ ایک دن ہے نا مشتاق بھی پنجابی میں میہ کہتے ہیں اگر میہ رک گیا ہے اور پانی کا بہنا بند ہو گیا ہے میہ رک گیا ہے اور پانی کا بہنا بند ہو گیا ہے اب جو پانی ٹھیرہ ہوا ہے نا جو پانی ٹھیرہ ہوا ہے وہ بھی نجس ہے اور جو چھت سے ٹپک رہے ہیں وہ بھی نجس ہے سمجھ آئے ہیں کہ نہیں جو پانی ٹھہر گیا ہے میہ روک گیا اگر میہ چلتا رہا تو اگرچہ جتنا بھی وہ پانی نجاست کے ساتھ ملتا رہا تب ہی پاک سب ہی پاک تھا کیونکہ وہ بہتے پانی کے حکم میں تھا اب بارش روک گئی ہے اب اس لئے جناب جی چھات کے اوپر جتنا پانی بھی کھڑا ہے اگرچہ وہ ٹپکتا رہا نجاست آئے اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح یہ جو نالیاں ہوتی ہیں نالیاں نالیوں میں برسات کا پانی بہتا ہے پاک ہے نالیوں میں برسات کا پانی جب بہتا ہے جب تک بارش آ رہی ہے اور پانی نالیوں میں بہر آئے یہ پاک ہے مسئلہ سمجھائے کی نہیں ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل نہ ہو جائے یا زہر نہ ہو اس میں نجاست کا رنگ زہر نہ ہو یا پھر نجاست کا بو زہر نہ ہو یا پھر اس کا مزہ زہر نہ ہو اب رہا کہ اس پانی سے وضو کرنا اگر اس پانی کے اندر نجاست مریہ ہے نجاست مریہ وہ نجاست ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے نجاست مریہ کے اجزاء بہتے جا رہے ہیں جو وہ چلو لیتا ہے اس چلو میں ایک آدھ ٹکڑا آئی جاتا ہے ایک آدھ ٹکڑا اس چلو میں آئی جاتا ہے جیسے ہی وہ ہاتھ میں آتا ہے وہ پانی نپاک ہو جاتا ہے جیسے وہ چلو ہاتھ میں آتا ہے وہ اس وقت پانی نپاک ہو جاتا ہے وہ نجاست کے جو ٹکڑا اس میں آتا ہے اسے وضو حرام ہے اگر کہ نجاست کا اجزاء یا ٹکڑا اس کے چلو میں نہیں آتا پھر اسے وضو جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے بچا جائے مناسب یہی ہے اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ نالی کا پانی بارش کے بعد یعنی بارش آئی تھی بارش ٹھیر گئی بارش کے بعد وہ نالی میں پانی ٹھیر گیا ہے اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں پتہ چلتا ہے کہ جناب جی اس میں نجاست پڑی ہے اور اس کا رنگ اور بو بھی محسوس ہو تو وہ ناپاک ہے اگر اس کے اجزاء بھی محسوس نہیں ہوتے رنگ اور بو بھی محسوس نہیں ہوتی پھر وہ پاک ہے مسئلہ سمجھائے کہ نہیں ہے آج کے سبق یہاں تک اور کل سے پھر ہوز جو دہ دردہ ہوتا ہے اس میں پانی وہ کیسے ہوتا ہے اس کے لئے پانی کا کیا حکوم ہے یہ کل کے سبق میں آئے گئے انشاءاللہ اس طرح جو ملوی ختم بڑھتا ہے کئی دوستوں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ بائیس رجب کو کونڈے ہوتے ہیں ناظرین جہاں جہاں تک میری آواز کو سن رہے ہیں زمین کے جس کونے سے بھی یہ کونڈے شیعوں کی ایک رسم ہے شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے وسال مبارک کی خوشی میں یہ کونڈے کیے تھے بائیس رجب کو امام جعفر کی جناب جی وسال نہیں آئے امام جعفر کا وسال تو پندرہ رجب ہے یا چودہ رجب ہے زیادہ تر پندرہ رجب کی طرف جاتے ہیں پندرہ رجب ہی ہے بائیس رجب کو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے وسال مبارک ہے اور شیعہ حضرات امیر معاویہ کے وسال کی خوشی میں یہ کام کرتے ہیں اور پھر سنی جو قوم آئے اس کا ایسے کونڈے ہوئے ہیں اس کے ایسے کونڈے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے کونڈے بھی کرنے شروع کر دیا ہے اور جہاں تک ہو سکے ان کونڈوں سے بچا جائے جہاں تک بھی ہو سکے اگر کوئی اس لحاظ میں کرتے بھی ہیں کونڈے کہ گھر کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ نہیں مانتے اس بات کو زید کر جاتے ہیں جناب جی ہم نے کونڈے کرنے ہی کرنے کیونکہ سنی کو ہم بنے ایسے ہی گئی ہے مصطحب کام کے اوپر ان کا جناب جی زور ہے وہ ڈیرہ غازی خان کے ایک مفتی ہے اس نے کونڈے کو اوپر ایک کتاب لکھ ڈالیا ہے کرنے چاہیے کرنے چاہیے بے وکوفہ اے سوچ ذرا پتہ نہیں تھے انہوں مفتی کی نے بنایا ہے جیڑے کونڈے نے بہت زیادہ دلیلہ لئے آجاہ میں تھے ایک مصطحب کام ہے بس یہ تے سننا تیج بھی نہیں آنڈا تے جیڑی سننا تیجا فرض ہے تے اہم چیزیں تے عقید ہے کم از کم عقید ہے تے کوئی کتاب لکھ پتہ چلے بھئی آر جنے کوئی چیز لکھی ہے قوم دے پہلے کونڈے ہوئے پہن تو کونڈیاں دے مزید کتابیں لکھی جارے ہیں اور کرو تے کونڈے جیڑے ان شیعان دے ایک منگرہ چیزیں رس میں اس تو سنیا نوہ ہر حال ہی بچا جائے اور جہاں جہاں تک دوست آب آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو